میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سار لوگ یہاں پر آفلشن شاپس ہیں چکن شاپس ہیں پانچ پینٹ پونٹ پر کام کرتے ہیں آپ کو سیلری بھی اپنی پیس لیپ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں سے بھی کتنے ڈریکشنز ہوتی ہیں زو ازار سے چھ بیس سو ستائی سو اس کے بیچ بھی ارنگ ہوتی ہے میری فول ٹائم تو بڑی ڈیسین ارنگ ہے میرا ٹوٹلی یہ دونوں ٹیکس جو ملاکت پانچ اکسو کے پانچ سو پونٹ ہر مینے یہ ٹیکس جاتے ہی جاتا ہے یار یوکی میں جواب نہیں ہے ریٹ اچھا نہیں ہے کمائی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ کیا وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا سلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے آپ سے حاضر ہوگا ایک نئی ویڈیو ساتھ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مائی سیلری ان یوکی ایدہ فول ٹائم تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ آپ سارے سوالات کے جواب دیتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کا پی ریٹ کتنا ہے پر آور اور اس کے علاوہ آپ منتلی لیتے ہیں سیلری وکلی لیتے ہیں کس حساب سے سیلری آتی ہے آپ کو اور این نئی پر جاب کرنے کیا فائدہ ہیں یہاں پر اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو چلی ویڈیو ساتھ چلتے ہیں اور ہمارا جو چینل اپلی سبکرائب کر دیں سیلن کو اور دوستوں ساتھ شیئر بھی کر دیں یوکی میں جو این نئی کا مینیمم ویج ریٹ ہے وہ ٹین پاؤنڈ اور پورٹی فور پینز ہے اس کے جو پیچھے دے رہا ہے یا تو وہ آپ کو دعا لگا رہا اور اس سے جو زیادہ پیچھے دیتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کیوں دے رہا یا آپ کیوں جاب اسے کر رہے ہیں اتنے پیسوں پر نہیں تو یوکی میں جو پر آور ریٹ ہے وہ اچھا خاصا ریٹ ہے اور ٹین پاؤنٹ سے زیادہ ہی دیتے ہیں تو اب میں بات کرتا ہوں اپنے اپلائر کے بارے میں میں جان جاب کرتا ہوں مجھے وہ جو میرا منیم ریٹ ہے وہاں پہ پر آور کا وہ ٹین پاؤنڈ اور فیفٹی آہ میں آپ کو اپنی سیلری دکھاؤں گا ایسی بات نہیں تو میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ تو منتلی سیلری آتی ہے میری اور میں ٹوٹل کتنے ایک سو ساتھ ستر جو بھی گھنٹہ بنکا اپنے گھنٹے اس پر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو سیلری بھی اپنی پہر سلیپ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں سے بھی کتنے ڈریکشنز ہوتی ہیں کس قسم کی ٹیکسز ہیں آپ کی سیلری سے جو ہر مہینے کچھتے ہیں میں ارلگ شکر ہے ہر مہینے دو ازار سے چھ بیس سو ستائی سو اس کے بیچ بھی ارنگ ہوتی ہے میری ایسا فول ٹائم تو بڑی ڈیسین ارنگ ہے اور اتنا ہارڈ ورک بھی نہیں ہے چلنگ ہے ایزی سین ہے پانچ دن چھ دن کام کرنا اپنی مرضی چھٹی کر لینا اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے آپ کی جو پراپر ایک کمپنی میں جاب کرنے کے فائدے ہوتے ہیں جو جو فسیلٹیز ملتی ہیں آپ کو وہ مجھے میرنے یہ لے رہا ہوں آپ کو بتا ہے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں یکی میں یا یکی میں جواب نہیں ہے ریٹ اچھا نہیں ہے کمائی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ کیا وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا اگر تو آپ کسی پراپر کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی جاب بھی سکیور ہوتی ہے آپ کو جو ویج ریٹ بہت ہی ڈیسین بہت ہی اچھا ملتا ہے اور آپ کی سیلری اچھی خاصی ہوتی ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز آپ کو پیڈ ہالی ڈیسز ملتی ہیں سکھ لیوز ہوتی ہیں آپ کی ڈبل پی ملتی ہے آپ کو بینک ہالی ڈیسز پر تو کافی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں آپ کو جو آپ کو اچھی کمپنی دیتی ہے بہت سے لوکمنٹ کرتے ہیں بھائی یہاں پہ پیسے نہیں ہیں وہ ریٹ نہیں رہا وہ ریٹ کیوں نہیں رہا کیوں کہ بھائی آپ جب کسی اچھی کمپنی میں جاب بھی نہیں کروگے آپ کسی اچھے ایمپلائیر کے ساتھ جاب ہی نہیں کروگے کام ہی نہیں کروگے آپ کام ایؑ پہ ہی نہیں کروگے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ساری چیز ہوں گی آپ کو یہ سب فیس تو کرنا پڑے گا آپ کے ریٹ کے حوالے سے مسئلے آپ کو سیلری کے بھی مسئلے مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی ہے کبھی پیسے مل رہی ہے کبھی نہیں سارے معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں آپ اگر ایک پراپر کمپنی میں جاب نہیں کر رہے ہیں اب میں ایک پراپر کمپنی میں جاب کر رہا ہوں تو اس میں مجھے بہت سارے اس کے فائدہ ہیں نائی پر جاب کرنے کے بینک آلی ڈیز کی ڈبل پی بلتی ہے اس کے علاوہ ریٹ اچھا بہت اچھا ریٹ ہے جو آپ اس کے علاوہ اچھے خاصے سے اچھی ڈیسنٹ ویکلی آپ کو بلتی ہے تو اس حوالے سے جو لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کمپلینٹس کرتے ہیں وہ سارے ان کے اپنی آپ کہلیں کہ مس کلکلیشن ہوتی ہیں ان کے اپنے بیڈ موز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لالچ میں آکے جلد بازی میں آکے کچھ ایسا کہیں بھی چلے گے کسی کے ساتھ جاب شروع کر دی ایسا کہ آپ کو سارے لگو یہاں پر آفلشن شاپس ہیں چکن شاپس ہیں پانچ پانچ پانٹ پر کام کرتے ہیں پانچ پانچ پانٹ پر صرف ان سے صبر نہیں ہو تھا بس آتے ہی جیسے کوئی ملا کوئی کام ملا اس میں چلے گئے تو اس لیے لوگوں کو یہاں پر مشکلات ہوتی ہیں اگر اگر آپ اچھی ڈیسنٹ طریقے سے جاب کر رہے ہیں تو آپ بہت سارے پیسے یہاں پر کمان سکتے ہیں دو ہزار پچی سو بہت ڈیسن اماؤنڈ ہے اگر آپ اس کو پرافر طریقے سے لے کے چلیں تو ویسے تو پھر تین تین ہزار والے بھی چار چار ہزار والے بھی کہتے ہیں نہیں گزارا نہیں ہو رہا تو وہ ایک الہیدہ بات ہے میں نے آپ کو اپنی سیلری کے بارے بتایا کہ میں دو سو دو ہزار سے پچی سو چبی سو مور ایلیس اس میں آتی ہے میری سیلری لیکن اب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ اس میں دیڈکشنز کتنی ہیں ایک تو ٹیکس جاتا ہے میرا دو ڈیسو وہ آپ کوئی بھی جاب کرے گا اس کے جاتے یا یک میں جاب کرنے کا وہ یکی گورن میں لیتی ہے ٹیکس اگر ایک ٹیکس جاتا ہے نی وہ بھی اڈھائی سو دو آڈھائی سو ٹیکس وہ بھی جاتا ہے آپ کا مطلب کہ دو میرے ٹیکس ہیں ایک پینشن والی کمپنی انہیں کیا کیا کہ اس نے شروع شروع میں انہوں نے میرے پیسے کاٹنا شروع کر دی ہے ہم آپ کو پینشن دیں گے پینشن دیں گے پینشن ملتی ہے آپ کو بھئی پچاس سال ساٹھ سال کے بعد اور کون جیتا تیرے ظلف کے سارا ہونے تھا وہاں تک کون جاتا کون نہیں جاتا وہ بات کی باتیں تو آپ کے میرے کیا ہو کہ میرے شروع میں انہوں نے تین چار مند بلکہ انہوں نے دس پونڈ 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 بیس پونڈ کاٹنا شروع کر دی میں نے انہوں کوال کی انہوں نے بہت گولیاں دی مجھے بہت اس کے فضائل بیان کیے کہ ایسے ایسے انہوں نے نہیں بھائی اس کو آپ کاٹیں اور انہوں نے کہا کہ جب ہم پیسے کاٹ چکے ہیں وہ آپ کے واپس تو نہیں آ سکتے ہم آپ کو انفرمیشن ڈیٹیل سے شیئر کر دیں گے آپ پھر کئی کسی اور کمپنی میں گئے پینشن آپ کی وہاں پر شفٹ ہو جائے گی مین جو آپ کے ٹیکس ہیں وہ دو ٹیکس ہوتے ہیں آپ کے ٹیکس جو گورنمنٹ لیتی یا دوسرے آپ کے ٹیکس ہوتا ہے اس کے میرا ٹوٹلی یہ دونوں ٹیکس جو ملاکت پانچ سو پونڈ ہارا مہینے یہ ٹیکس جاتے ہی جاتا ہے تو اس کے بعد جو سیدری آتی ہے وہ میری تقریباً دوہزار اکیسو اتنی ہوتی ہے میں آپ کو اپنی پیس لپ دکھاؤں گا اس پر آپ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر نظر آئیں گی اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائی پی جاب کرنے کی فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو ریٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے نائی پی بہت اچھا اگر آپ پر آپ پر کسی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں تو دوسری بار آپ کو سک لیوز ملتی ہیں آپ کو پیڈ ہولی ڈیز ملتی ہیں پیڈ ہولی ڈیز کا کیا سینا کہ جیسے آپ جاب کر رہے ہیں کسی ساتھ مہینے کے آپ کو سال کی آپ کو مہینہ سوا مہینہ وہ ملتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فری پیسے ملیں تو ایک کے ساتھ سے یہ فری پیسے ہو گئے کہ آپ گھوم پھر رہے ہیں جاب بھی نہیں کر رہے پیسے آپ کو آ رہے ہیں پیسے میں درہے ہیں تو یہ ہی مزہ ہے اس کا یہ اگر آپ کسی یہ چکن شاہب پیزا شاہب یہ کسی اور اس طرح کی سٹور پر کام کریں گے تو یہ فسیلٹی آپ کو نہیں ملیں گے آپ بیمار ہیں تو بس بیمار ہیں آپ گھاری ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کیا گیا کہ اگر آپ پول کرتے ہیں سکھ لیو دیتے ہیں اس کی آپ پیسے ملتے ہیں اور بہت سی چھوٹی چیز ایسی ہوتی ہیں ان میں آپ کافی سکیورٹی ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح پر آنے ہی جاب نہیں کریں گے آپ جلیل ہی ہوں گے ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ بہت پیسہ بنا رہے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے کہ ابھی بھی وان پلیس دیر اللیگل نو پلیس نو اللیگل ایویٹھن لیگل ان کے باس سیم رول ہے وہ ہی اس حضاف سے وہ کام کر رہے ہیں کام چلا رہے ہیں ایسے تو پاکستانیوں کو بہت سارے پلانز ٹرکز پتا ہوتی ہیں یہاں سے لیکن کوشش یہ ہی کہتی نہیں چاہیے آپ کو امیش سیف ان سکیور رہنے چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں کی میسجز کال سوری سنی ہے میرے تین ہزار سے لگے میرے چار ہزار سے لگے میرے ساتھ سکیم کر دیا میرے ساتھ زیادتی ہوگی میرے پیسے نہیں دے رہا تین مہینیوں میں پیسے نہیں دے رہا اس کے ساتھ دس دن کام کے پیسے نہیں دیا بگا دیا یہ ساری سینے آپ کتاب ہی ہوتی ہیں جب آپ جلدی میں کوئی نہ کوئی ایسا مو اتھاتے ہیں ایسا ملو کہ آپ آئے دوسرے دن جاب شروع کر دی وہ بھائی مجھے جاب کرنی ہی کرنی ہی مجھے جاب کرنی ہی کرنی ہی مجھے پیسے کمانا کسی آفل سنج میں کسی سٹور میں پھر آپ کے ساتھ یہ سائی سینے ہوتی ہیں کوشش کریں ویڈ کر لیں تھوڑا لیکن پرافر طریقے سے ایک ڈیسن جاب دھونے اور ڈیسن جاب کریں میں آپ کو جاب ملیں گی یہاں پر اور آپ اچھے سے پیسے کم آؤ گے کیونکہ آپ فول ٹائم بندہ کوئی بھی جاب کر سکتا ہے اسے کوئی بھی جاب مل سکتی ہے تو اچھے سے جاب کرو اچھا ریٹ ملے گا آپ کو ساری فیسٹلٹیز ملیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیں میرا سٹیشن آگیا آپ مجھے ٹرین پلینی ہیں یہاں سے آدھر بھائی آپ کے ساتھ اور باتیں کرتا ہوں موسم بارش اللہ بنے ہو سردی کافی ہے تو آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھیں نہ بھی رکھیں تیار ہمیں کیا لیکن خیار رکھیں اپنا ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ بائے بائے موسیقی موسیقی